بات کی میں نے بھی وہی بات کی تھی کہ یہ ہمارا خیال تھا کہ بحث کل کنکلوڈ ہوگی محترم تاج حیدر صاحب نے کچھ نقاط اٹھائے تھے کہ اس وجہ سے پھر روری تک جی سینیٹر سادی عباسی صاحب ہے پلیز آج کی اخبارات میں بھی یہ اشتہار آئے ہیں اور کئی دنوں سے ہم اسلام بات کی سڑکوں میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک صحت کارڈ ہے حکومت پاکستان ایک صحت کارڈ بنایا ہے یہ جو صحت کارڈ ہے یہ پی ٹی آئی کی فلیگ میں پرنٹ ہوا ہے اور اس کے اوپر نیا پاکستان لکھا ہوا ہے ابھی پلیز ان کو بات کرنا ہے جی سر اگر تو اگر تو صحت کارڈ حکومت پاکستان کے خزانے سے اور اس کے جو بینفٹس ہیں حکومت پاکستان کے خزانے سے ہوں گے تو یہ پی ٹی آئی کے فلیگ پر پرنٹ نہیں ہو سکتا پھر پاکستان پاکستان ہوتا ہے نیا پاکستان ایک پلیٹیکل سلوگن ہو سکتا ہے روٹی کپڑا اور مکان پاکستان پیپلز پارٹی کا سلوگن تھا اس لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم جو سرکاری جو ڈاکیومنٹس ہوں ان کے اوپر ہم یہ استعمال کریں میہ محمد نواز شریف حکومت پنجاب کے چیف منسٹر تھے ایک اشتہار آ گیا اور ماشاءاللہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے سو موٹو ایکشن لیتے ہوئے کہا کہ جی یہ تو بالکل غلط ہے اور وہ اپنی جیب سے ادا جو اس کا خرچہ ہوا ہے تو میری بھی آپ کے آفس کے ثرو گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ ایک معدبانہ گزارش ہے کہ جو صحت کارڈ ہیں ان کو پاکستان کے فلیگ میں پرنٹ کیا جائے اور ان کے اوپر پاکستان لکھا جائے اور جن لوگوں نے یہ خرچے کیے ہیں جنہوں نے یہ غلط طریقے سے پرنٹ کیے ہیں ان کے جیبوں سے یہ اس کے جو ایکسپینڈیچر ہے وہ نکالا جائے تھانکیو مسٹر چیمن جی فیصل پوائنٹ آف پبلک امپورٹنس ریز کرنا ہے لیکن اس سے پہلے محترمہ سینیٹر سادی عباسی صاحبہ نے جو نکتہ اٹھایا ہے اب تو ہماری حکومت نے پہلے پانچ سار خیبر پختونخواہ میں بھی ایڈز گئے اور اس کے بعد ابھی بھی اس میں کہیں پہ وزیراعالہ کی یا پرائم منسٹر کی کوئی تصویر تک نہیں ہوتی اور سپریم کورڈ کا جو ججمنٹ ہے وہ بڑا واضح ہے اس حوالے سے اس پہ کلیر تک نہیں ہوتی تھی نا میں اس کے سوشل میڈیا پہ پڑا ہوا ہے وہ وہ سوشل میڈیا پہ پڑا ہوا ہے پوائنٹ آف پبلک امپورٹنس پلیز اچھا سر پوائنٹ آف پبلک امپورٹنس یہ ہے کہ ایک پبلک کا اپنینین جو بھی ہے وہ آیا کل ایک یہاں پر ایک ریزولیشن پیش کی گئی بات یہ سر کہ اس وقت عوام کا جو انٹریسٹ ہے وہ ہے کیا عوام کا انٹریسٹ ہے کہ ایک ایسا نظام جو پاکستان کی ترقی کی زمانت ہو اور عمران خان صاحب اس نظام کی درستگی اور عوام کی کامیابی دو جہد کر رہے ہیں نظام ایسا ہو اچھا ہو جو ملک کو ترقی کے راستے پر لے کر جائے اور آج الحمدللہ پوری قوم جو ہے وہ نظام کی تصحیح کے لیے وہ حکومت کے ساتھ ہے اور مافیا کے خلاف یکجہ ہے صرف اللہ کے کرم سے پاکستان صحیح سمت میں گامزن ہے لیکن چھوی موئی اپوزیشن میں ہم تکزیح نہیں سکتے کیا ہم بہتر پالک ایرینز ہم تکزیح نہیں کرتے ہم دیکھ نہیں سکتے کہ کس طرح سے نظام کو مزید مضبوط اور عوام کو مزید باختیار بنایا جائے لوکل سطح کے فیصلے وہاں پر ہوں آج اچھا ججمنٹ آ گیا سپریم کورٹ پاکستان کا بھی اور جو پائدار نظام حکومت بلدیاتی خیبر پختونخواہ میں عمران خان لے کر آئے جو پنجاب میں لے کے آ رہے ہیں وہی سندگی بھی ہونا چاہیے تو سپریم کورٹ کا ججمنٹ آیا لیکن یہ سر اوورال ہمیں چیزوں کو اویلیویٹ کرنا ہوگا اٹھارویں ترمیم پر ہمیں ضرور ایک بیعث کرنی چاہیے اس بہت اچھی ترمیم ہے لیکن بہت سی چیزیں اس میں آہ زیر بیعث آ بھی سکتی ہیں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ پچھلے دس سالوں میں جو آہ لیڈر آف تا اپوزیشن کہہ رہے تھے چارٹر آف ڈیموکرسی جو چارٹر آف جو بھی سائن ہوا تھا پچھلے دس سال میں کیا اس نظام نے کیا ڈیلیور کیا اٹھارویں ترمیم کے بعد جب سبائی خودمختاری مل گئی صوبوں کو تو عوام کو کیا ملا یہ ہمیں دیکھنا ہے ہمیں ہمیں پبلک انٹریسٹ کے لیے پبلک انٹریسٹ کے لیے اس بیعث کو جاری رکھنا ہے اس پہ بیعث کرنی ہے کہ بہترین نظام لائیں کوئی کالنگ اٹن ہے ڈسکس کریں سر پوائنٹ آ پبلک ٹول لے آیا کہ بہترین نظام حکومت کی طرف جانے کی ہم سب کو پوری کوشش کرنی چاہیے اور خاص طور پہ اٹھارویں ترمیم کا کو ہمیں ایویلویٹ کرنا چاہیے کہ کہاں پہ اس نے ڈیلیور کیا اور کہاں پہ اس نے ڈیلیور نہیں کیا اور جہاں پہ ڈیلیور نہیں کیا وہاں پہ ہمیں اس کو مل کر کنسنسس کے ساتھ اس کو ٹھیک کرنا چاہیے کوئی یہ حرف آخر نہیں ہو گیا اٹھارویں ترمیم کہ جب بھی بات کریں تو شور شرابہ ہوتا ہے اس میں کوئی چیزیں ہیں وہ زیر بیعث ضرور آنی چاہیے اور اس وقت پوری قوم کا انٹریسٹ ہے کہ کیا ہوا سبائی خود بختاری کے بات کیا ہوا تینکیو سر برنگ اٹھول فار دس پرپس جی 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 میں بعد میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں جی آپ اپنے میڈم کیوں پہ رہے ہیں اپنے نمبر پہ جی جی شہری رحمان صاحبہ بہت ساری باتیں ہمیں